ہیلو فرنڈز کیسے ہو آپ لوگ ویلکم بیک تو میرے چینل میرا نام ہے یوسف تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیورو آف انڈین سٹینڈرز بی آئی ایس نے سائنٹسٹ کی پوسٹ ریلیس کی ہے جس میں بی بی ٹیک اور ماسٹر ڈگری والے الیجیبل ہیں سٹارٹنگ ڈیٹ اس کی 5th آف جون سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو 25th آف جون ہے بہت ہی کم ٹائم ہے اگر آپ الیجیبل ہو تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ساری چیزیں میں اچھے سے ڈسکس کروں گا اس کے سارے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو آن کر لینا اس سے آپ کو ساری جوب اپڈیٹ ملتی رہے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کرنا اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا جو جوب فائنڈ کر رہے ہیں ان کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ مل سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ کی بات کریں تو اس میں بھی بیٹیک بیچلر ڈگری ہو اور جسے سیویل انجینیرنگ والے انسٹرمنٹیشن اور انوارمنٹل اور ٹیکسٹائل انجینیرنگ یہ سارے الیجیبل ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور کرائٹیریہ ہے جن کے پاس ویڈیو سکور 2019, 2020 اور 2021 جن کے پاس ویڈیو سکور ہوگی وہی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ویڈیو ہو 25th of June تک اور ماسٹر ڈگری کی بات کریں جس میں کیمیسٹری سے ماسٹر ڈگری کی ہو ان نیچرال سائنس اور ایکویلنٹ کیمیسٹری ڈسپلین only with not less than 60% marks in aggregate وہ الیجیبل ہیں ان کے پاس بھی ویڈیو سکور ہونی چاہیے 2019, 2020 اور 2021 کی جو کہ الیجیبل ہو 25th of June سے جو کہ ایک کلوزنگ ڈیٹ ہے اگر ہم فائنل یر کی بات کریں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ ساری کرائیٹیریہ ہونی چاہیے اور ان کا ریزل 25th of June تک ریلیز ڈیکلیئر ہو جانی چاہیے ایج لیمٹ کی بات کریں تو 21 to 30 years ایج لیمٹ دی گئی ہے اور باقی جو ہے وہ گورمنٹ ایس پر رول رہے گی ڈسپلین وائز ویکنسیز کی بات کریں تو سیویل انجینئرنگ میں 13 پوسٹ ریلیز ہوئی ہے انسٹرمنٹیشن میں 2 پوسٹ انوارمنٹل انجینئرنگ میں 2 پوسٹ اور کیمسٹری میں 7 پوسٹ ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں 4 پوسٹ سیلری کی بات کریں تو 87,525 ہو سکتی ہے پرمنٹ جوب ہے آپ کے لیے جوب لوکیشن کی بات کریں تو ایک روس انڈیا رہ سکتی ہے اس کے سیلیکشن پروسس کی بات کریں تو سیلیکشن پروسس جو ہے اس میں ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں آن لائن ہوں گی میں آپ کو ڈسکرپشن لنگ پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن باکس میں جس میں آپ کو ڈیٹیل نوٹیفکیشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں سے اپلائی لنگ ڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے اپلیکشن فی کے بات کریں تو کافی کم ہے ہنڈرڈ روپیز ہیں اور ان کے لیے فی نہیں ہے جو کہ اسٹی اور اس سی اور ایکس سروسمن اور پرسن وید بینجمارک ڈسائبیلٹی اور وومن کینڈیڈیٹس کے لیے وہ فری میں اپلائی کر سکتی ہیں تو اگر آپ الیجیبل ہیں تو ضرور سے اپلائی کریں اور اگر آپ الیجیبل نہ ہو تو اپنے ان دوستر کے ساتھ شیئر کر دیں جو اس کے لیے الیجیبل ہیں اور فریشر ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو کافی اس سے ہلپ مل سکتی ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں نیکسٹ جوب اپڈیٹ کے ساتھ تینک یو